بہت دنوں بعد کتاب نگری میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پچھلے دنوں پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان نے پاکستان میں ہونے والے ٹی ایل پی کے پورٹیس کے کانٹیکس میں سلمان درشتی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ سلمان درشتی نے جب کتاب لکھی تھی نائنٹین نائنٹی میں وہ اپنی تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں رکھ سکے برحال میں پہلے ان کا آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں انیس سو اناسی کے اندر نہیں انیس سو نوے میں غالبا انیس سو نوے کے اردگرد سلمان رشتی نے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پاکستان میں پبلک سرکوں پر نکلی یہاں امریکن ایمبسی پر ٹیک کیا اور لوگوں کی شاہتیں بھی ہوئیں تو پاکستان کے وزیر آزم شور نہیں ہے کہ یہ کتاب انہوں نے ایکزیکلی کس سال میں لکھی اور کب پبلش ہوئی انہوں نے مختلف ڈیٹس اس میں بتائیں اگر وہ میری طرح گوگل کر لیتے تو سہولت ہو جاتی چونکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ سٹاف بھی موجود ہوتا ہے یہ کتاب نائنٹین ایٹی ایٹ میں پبلش ہوئی امران خان کی اسی تقریر میں جہاں انہوں نے سلمان رشتی کا ذکر کیا مجھے چند ہفتے پہلے سلمان رشتی کا پبلش ہونے والا ایک آرٹیکل یاد آیا جو گارڈین اخبار میں پبلش ہوا اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے سلمان رشتی آن میڈ نائٹ چیلڈرنز ایٹ فارٹی انڈیا is no longer the country of this novel یہ بات کی ہے سلمان رشتی نے ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل بیسیکلی سلمان رشتی کی اپنی جو یاد داشتیں ہیں لٹریچر کے حوالے سے کب انہوں نے لٹریچر لکھنا شروع کیا کون کون سا لٹریچر ان کو پسند ہے کون کون سی کہانیاں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ تھیسز بھی انہوں نے کہا کہ جو میرا منبئی تھا جہاں میں پلا بڑا وہ اب منبئی نہیں رہا اس میں میں آخر میں بات چیت کروں گا لیکن اصل بات کتابوں پر ہوگی آج کے کتاب نگری کے شو میں میں تھوڑا سا ریفرنس سلمان رشتی کا اس لیے دوں گا کہ انہوں نے جو داستانیں جو کہانیاں یاد کی وہ ہم سب کی پڑی لکھی کہانیاں ہیں اور وہ کہانیاں ہمیں بھی اسی طرح ہی ہانٹ کرتی ہیں جس طرح سلمان رشتی کو کرتی ہے جیسا کہ انہوں نے نائنٹین سینچری کے ریشن لٹریچر کی بات چیت کی اینہ کرانینہ ہو یا اس وقت کا وار اینڈ پیس ہو یا کرائم اینڈ پنشمنٹ ہو یہ وہ نوول تھے جو اس زمانے میں بہت ہی شور آفاق نوول تھے اور ان نوولوں نے لٹریچر کے لینڈسکیپ کو بدل دیا لیکن ان کو یاد کرتے کرتے پھر اس کے بعد کے آنے والے زمانوں میں انہوں نے ٹن ڈرم کو بھی یاد کیا اس میں پھر گیبریل گارسیا مارکیز کی کتابیں جو ٹھرٹی فارٹی یئرز کی پرانی لکھی ہوئی ہیں آپ کیسے ان کو بھول سکتے ہیں ان کو یاد کیا تو یہ سب کی سب کتابیں چاہے گیبریل گارسیا مارکیز کا love in the time of cholera ہو آج بھی ہم پینڈیمک کے زمانے میں جی رہے ہیں آج اور طرح کا پینڈیمک ہے اور طرح کا زمانہ ہے مگر love in the time of cholera جو انہوں نے لکھا یا 100 years of solitude جو ان کا بہت ہی امدہ نوول ہے جس کا اردو ہندی میں ٹرانسٹیشن ہوا تنہائی کے 100 سال بہت ہی بڑیہ نوول تھا بہت بڑیہ بڑیہ لٹریچر گیبریل گارسیا مارکیز نے لکھا گھنٹر گراس کا نوول tin drum جو بہت ہی شور آفاق نوول ہے اس پر بھی ایک طرح سے بنیاد بناتے ہوئے ان کو نوبل پرائیز ملا اگرچہ نوبل پرائیز رائیٹرز کو کسی ایک بک کے کانٹیکس میں نہیں ملا کرتا ان کے ٹوٹل کام کے کانٹیکس میں ملتا ہے مگر چونکہ وہ اتنا پاور فل نوول ہے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ٹن ڈرم جو ہے وہ نوبل پرائیز ججز کے لیے ایک بہت ہی بڑا نوول ہوگا جب ان کو نوبل پرائیز دینے کا وہ فیصلہ کر رہے ہوں گے اسی کانٹیکس میں حوز سارا ماغو کا نوول بلائننس ہم کیسے بول سکتے ہیں وہ بھی آپ کی اور ہمارے سامنے ہیں لیکن اسی داستان کو جب سلمان رشتی آگے بیان کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو اپکس ہیں جیسے ہنڈرس این ون ایریبین نائٹس ہیں یا جیسے سندھ بات کی کہانیاں ہیں یا جیسے ہمارے اپنے بھارتی کانٹیکس میں مہابارتہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر نظر دوڑائیں تو انہوں نے جو کتابوں کا ذکر کیا اس میں کتھا سارت ساگر اوشن آف ڈا سٹریمز آف سٹوری یہ کشمیری کہانیاں ہیں ان کا بھی بہت بڑا چرچہ ہے اسی طرح بھارت کے ہی اگر ہم اپکس میں دیکھیں تو جو ہمارا سب سے بڑا ہسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے وہ رمائن ہے اور اگر ہم اسی کانٹیکس میں اپکس کو پیور اپکس کو دیکھیں تو ہم کسی صورت بھی بول نہیں سکتے اسی طرح بھارت کی اپکس کی داستانوں میں سلمان رشتی یا کوئی بھی ریڈر یا کوئی بھی لسنر کیسے پنچ تانترہ کی کہانیوں کو بول سکتا ہے یہ وہ اپکس ہیں یہ وہ داستانیں ہیں یا رمائن ہو مہابارتہ کی ہسٹری ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہیں اور خاص طور پر سلمان رشتی لکھنے والے ہوں یا کوئی بھی دنیا کے رائٹرز ہوں ان سب کی فاؤنڈیشن ان اپکس نے بنائی ہے ون تھاؤزنڈ ون نائٹس کو کوئی کیسے بول سکتا الف لیلہ کی ان داستانوں کو جن میں بہت ساری ویریشن ہے اگر آپ کاپٹک کرشن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ان کے الگ سے بیانیے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو چائنیز یا بھارتی کانٹیکس میں دیکھیں تو چائنیز اور بھارتی کانٹیکس میں ہوتے ہیں اور اگر مسلم کانٹیکس میں دیکھیں تو خلیفہ حارون رشید کے کانٹیکس میں آپ کو وہ کہانیاں ملتی ہیں سندھ بات کی جو جرنیز کی کہانیاں ہیں سمندری سفروں کی جو کہانیاں ہیں وہ الگ سے لکھی گئی تھی لیکن سیونٹین سیونٹین نائن میں ان کو بھی پھر وہی الف لیلہ کی جو ایک ہزار ایک رات کی داستانیں ہیں ان میں شامل کر لیا گیا اب یہ الف لیلہ کی ایک ہزار ایک رات کی جو کہانیاں ہیں یہ بنیادی طور پر ہم سب کو یاد ہیں کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شہریار تھا اور اس کو اپنی بیوی کے بارے جب پتا چلا کہ وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے اس کے تلقات غلاموں کے ساتھ ہیں تو اس نے اس بیوی کو قتل کر دیا پھر اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والی تمام لڑکیوں سے ایک رات کے لیے شادی رچانہ شروع کر دی اور اس کو صبح وہ قتل کر دیتا تھا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ عورتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا آف کورس میری اپینین میں یہ کہانیاں جو الف لیلہ کی کہانیاں ہیں خاص طور پر شہریار کے کانٹیکس میں وہ ہم مشرقی سماجوں سے زیادہ توقع کرتے ہیں جہاں پہ آنر کے شیم کے بہت ہی خوفناک اشیوز ہیں جہاں پہ مردوں کے ہی سارے رولز ہوتے ہیں ساری پریفرنسز سارے ڈیسیجنز مردوں کے ہی اردگرد گھومتے ہیں تو یہ مشرق کا ہی ایٹیچوٹ ہے انفرچونلی ٹونٹی فرس سینچری میں بھی ابھی تک مشرق کا یہی ایٹیچوٹ ہے بعض لوگ تو ابھی تک کہتے ہیں کہ ایسٹ آف گریس جو ہے یعنی وہ جو مشرق کی دنیا ہے اس کے جو آنر اور شیم کے رولز ہیں وہ ابھی تک ہیں اور کمنٹیٹرز ان کو بہت ریڈیکیول کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے چونکہ یہ جنڈر انیقویلٹی کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن ایک دن ایک وزیر کی بیٹی شہرزاد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کی بچیوں پر بادشاہ کے ہونے والے ظلم کا خاتمہ کرے اور وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں اس بادشاہ سے آج شادی کروں گی تو اس کا باپ جو منسٹر ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ تم بھی صبح ماری جاؤ گی وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ کسی طرح بادشاہ کو قائل کروں کہ وہ مجھے نہ مارے میں اس کو کہانیاں سناوں گی تو وہ ایک ہزار ایک راتوں تک کہانیاں سناتی رہتی ہے اور بادشاہ اس کے قتل کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے اور ان دا اینڈ آخر میں جا کے وہ اس کی سچی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو قتل نہیں کرتا اور یوں اس سلطنت کی عورتوں پر ہونے والا ظلم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سینٹرل کہانی کے اردگرد گھومنے والی ایک ہزار ایک داستانے ہیں یعنی ایک ہزار ایک راتوں کی داستانے ہیں جو وہ ملکہ اپنے بادشاہ کو سناتی تاکہ وہ اس کو قتل نہ کر سکے اور وہی کہانیاں ون تھاوزنڈ این ون نائٹس کی کہانیاں ہیں الف لیلوی دنیا کی کہانیاں ہیں لیکن آج اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو اکیسویں صدی میں انسانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ بلین کے قریب ٹچ کر رہی ہے اس زمانے میں یہ پاپولیشن جو بھی ہمارے پاس نون سٹیٹیسٹکس موجود ہیں ہنڈرڈ ملین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں بیسی ٹائم کی تب پینڈیمک آتے تھے جنگیں ہوتی تھی پاپولیشن آگے نہیں بڑھتی تھی لوگ مر جاتے تھے عمریں کم ہوتی تھی میڈیسنس نہیں ہوتی تھی آج سیون پوائنٹ ایٹ بلین کے سماج میں یعنی اس ارث کا جو سماج ہے اس میں کتنی کہانیاں اور وہی کہانیاں آپ بھی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں میں جب آج کے زمانے میں کہانیاں پڑھتا ہوں یا نوول پڑھتا ہوں یا لٹریچر پڑھتا ہوں تو میرا زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ کلاسک تو پڑھا ہوا ہے مارڈن کلاسک پہ بھی نگاہ ہے اس کو بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں تو آج کا جو رائٹر ہے وہ کیا لکھ رہا ہے آج کے رائٹر کے طور پر جب میں خود لکھتا ہوں تو میرا بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا میں آج کے زمانے کو آج کے زمانے کی جو سنسیبیلٹیز ہیں آج کے زمانے کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو پورٹریٹ کروں میری کوشش تو ہوتی ہے میرا نوول رنگ محل اردو ہندی میں موجود ہے میری ویب سائٹ تاہرگورا ڈاٹ کام پہ موجود ہے آپ دیکھ لیجئے پوری کوشش کی میں نے کہ آج کے زمانے کی سنسیبیلٹیز کو میں پینٹ کروں تو میرا دوسرا نوول جو میں نے لکھا ہے وہ ہندی میں ٹرانسلیٹریٹ ہو رہا ہے اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اس میں بھی میں نے یہی کوشش کی کہ آج کے زمانے کی جو کمپلیکسٹیز ہیں آج کے زمانے کی جو سنسیبیلٹیز ہیں ان کو پورٹریٹ کروں اب جب وہ چھپے گا تو آپ پڑھئے گا پھر بتائیے گا لیکن انہی جنوں میں پینڈیمک کے کانٹیکس میں بھی آلموسٹ جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے تب سے ایک نوول ڈائیری کی صورت میں لکھ رہا ہوں کہ پینڈیمک کو ڈیفرنٹ کریکٹرز جو ہیں وہ کیسے محسوس کرتے ہیں پینڈیمک تو ختم نہیں ہوا میرا بھی یہ نوول ختم نہیں ہوا چل رہا ہے لیکن میں جب آج کے زمانے میں کتابوں کو پڑھتا ہوں خاص طور پر جب لٹریچر کو پڑھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آج کے زمانے کے بہت ہی مارڈرن رائٹرز ہیں ان کو پڑھوں ان میں سے کچھ کا ذکر سلمان درشتی نے بھی اپنے اس طویل آرٹیکل میں یہ کافی لمبا آرٹیکل ہے جو ان کا پبلش ہوا ہے گارڈین میں کچھ ہفتے پہلے اس میں انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا میں وہ نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انہوں نے منشن کیے لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر مجھے ایلیف شافک کے دو نوول the 40 rules of love three daughters بہت ریزنیبل لگے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت ہی عالی تھے لیکن وہ ریزنیبل لگے آج کا زمانہ برپور سانس لیتا ہوا ان میں نظر آتا ہے اپنی کمپلیکسٹیز کے ساتھ اس میں جیتا جاگتا ہے آج کا زمانہ پھر مجھے چائنیز رائٹر اب ظاہر ہے چائنہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی سوپر پاور ہے اور دنیا کے ہر حصے میں اس کا اپنا ایک یوگدان ہے پوزیٹیو ہو یا کہیں کہیں نیگٹیو ہو لیکن اس کے رائٹر بھی دنیا میں آگے آئیں گے تو چائنہ سے بہت سارے رائٹرز آگے آئے ہیں اور کچھ ایسے رائٹرز ہیں جو ڈیزی ڈنٹس رائٹرز ہیں جیسے ما جیان ایک بہت بڑی آرائٹر ہیں ان کا ایک نوول چائنہ ڈریم مجھے بہت پسند آیا اور اسی طرح مو یانز جن کو نوبل پرائز لٹریچر کا ملا ہے چائنہ کے رائٹر ہیں ان کا نوول مجھے در ریپبلک آف وائن وہ بھی کافی اچھا لگا ہے لیکن جس ترکش رائٹر کا میں نے ابھی ذکر کیا ایلیف شافک ان کے ہاں کہانیوں کا یا نوول لکھنے کا سٹائل وہی ہے جو ٹرکی کے ایک بہت ہی ویل نون نوبل لاریٹ رائٹر اور ہان پامائک کا ہے لیکن یہ آج کا زمانہ ہمیں دکھاتی ہیں اور ہان پامائک کا نوول جو تھا استمبول وہ بہت ہی بڑی نوول تھا اور ان کے بہت سارے اور بھی نوول ہیں وہ بھی پڑھنے کے لائک ہیں اور وہ واقعی بہت اچھا لگتی ہیں ایلیف شافک یہ لگتی ہیں انہی کے سٹائل میں مگر یہ اپنے زمانے کی آج کی سینسیبلیٹی ہمیں دکھاتی ہیں وہی ملٹی کلچرلزم کے کامپلیکسز وہی جو اس وقت کی دنیا ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیکل کلیشز میں جی رہی ہے اس کو پورٹیٹ کرتی ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک رائٹر ہے جو انگلنڈ میں رہتی ہیں کاملا شمسی وہ بھی یہی کام کرتی ہیں بہت اچھا وہ منظرنامہ لکھتی ہیں سب کچھ لیکن ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے جس نکتہ نظر کی بنا پر وہ ایکسٹریم لیفٹ کو لین کرتی ہیں اور پولٹیکل انکلینیشن ان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے نوول کو پڑھتے ہوئے اور پڑھنے کے بعد مجھے تو یہ احساس ہوا کہ وہ پولٹیکس کی جو ڈیپتھ ہے اس کو نہیں سمجھ پاتی حالانکہ وہ لٹریچر کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہیں وہ سماج کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہیں لیکن جب وہ پولٹیکل ڈیسیجنز اپنے کریکٹرز کے ذریعے لاتی ہیں تو وہاں پر میری اپینین میں وہ مات کھا جاتی ہیں تو وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوتی بہت بڑی آنوول ان کا ایک دم سے سپرفیشل ہو جاتا ہے یہی کام ایک آئرلینڈ کی رائٹر ہیں ان کا نام ہے ایلی سمیتھ وہ جب لکھتی ہیں وہ تو بہت ہی ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پر اپنی پوزیشن کھو دیتی ہے یعنی جو لٹریچر کی پوزیشن ہوتی ہے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے سلمان رشتی کے جس آرٹیکل کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں اور آخر میں میں اس پہ بات وائنڈ اپ کروں گا اس آرٹیکل میں بھی وہی پرابلم سلمان رشتی کے ہاں نظر آئی حالانکہ سلمان رشتی کے میں نے پولٹیکس اور انٹرنیشنل افیرز پہ بہت سارے آرٹیکل پڑے ہوئے ہیں بہت بڑیہ ہوتے ہیں لیکن اس آرٹیکل میں وہ ایک دم سے سپرفیشل ہو گئے وہ کیسے ہو گئے میں اس پہ آخر میں بات کروں گا اور اسی پہ اپنی کومنٹری ختم کروں گا لیکن جو نوول یا جو رائٹر سلمان رشتی ذکر کر رہے تھے اور جن کا نہیں بھی ذکر کی اور جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کے کتاب نگری میں ان میں یہ کچھ نام میرے سامنے پیجز پہ لکھے ہوئے ہیں میں ایک بہت ہی بڑی رائٹر ہیں جو نائجیریا میں پیدا ہوئی اس وقت امریکہ میں رہ رہی ہیں اور نئی نسل کی رائٹر ہیں ان کا نام ہے چمیماندہ نگو جی اچی چے ان کا جو نوول ہے خاص طور پر پرپل ہیبسکس اینڈ ہاف آف آی یویلو سن بہت امپورٹنٹ ہے مگر مجھے ان کا جو سب سے اچھا نوول لگا وہ امریکانہ تھا امریکانہ نوول ان فیکٹ انہوں نے امریکہ کی جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے اس کے کانٹیکس میں لکھا جس میں وہ خود ایک بلاغر کے طور پر اپنا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں یعنی نیریٹر کا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں اور نیریٹ کرتی ہیں کہانی اور اس میں جو بلیکس اور وائٹس کے بیچ میں نظر آنے والی بھی اور نا نظر آنے والی بھی جو ٹینشنز ہیں اس کو بہت بڑی انداز سے بیان کرتی ہیں سلمان رشتی نے بھی ان کے نام کو ان کے نوولوں کو منشن کیا اگرچہ سلمان رشتی بہت اچھے رائٹر ہیں مگر کوئی بھی رائٹر چاہے وہ نوبل پرائز رائٹر ہی کیوں نہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل طور پر ایتھارٹی ہوتا ہے کوئی بھی ایتھارٹی نہیں ہوتا میں بھی آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کوئی ایتھارٹی نہیں سنا رہا اسی طرح جو اور ایمپورٹن رائٹر اس وقت امریکہ میں لکھ رہے ہیں ایک سپینش بیک گراؤنڈ کے رائٹر بہت ایکٹیو ہیں لٹریری ایکٹیویسٹ ہیں ان کا نام ہے مسٹر جونت ڈیاس ان کا خاص طرح پر ایک نوول بہت بڑی نوول ہے پڑھنے کے لائک نوول ہے ایک اور رائٹر جو امریکہ میں کافی ایکٹیو ہیں اور اچھی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور ان کو ایوارڈ بھی مل رہا ہے ان کا نام ہے ایڈویج ڈینٹی کائٹ ایڈویج ڈینٹی کائٹ کا خاص طور پر جو نوول ہے بریتھ آئیز میمری بہت ہی مجھے انٹرسٹنگ نوول لگا تو آج کے کتاب نگری میں میں آپ کے ساتھ کچھ نام کچھ کتاب بھی شیر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ بھی پڑھیں ان کو آپ آڈیبل پہ آرڈر کر کے سن بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے آج کے اس زمانے میں ہمارے پاس کافی سمیں ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں بہت سالوں سے Love in the time of cholera پڑھنا چاہتا تھا گیبرین گارسیا مارکیوز کا مگر وہ کافی موٹا نوول ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں پڑھ نہیں سکا تھا مگر Love in the time of cholera یعنی اس پینڈیمک کے زمانے کا جو پورٹریٹ ہے وہ نوول وہ انہوں نے کہا کہ میں نے آج کے زمانے کے پینڈیمک میں اس کو پڑھا ہے اسی طرح البرٹ کامیوز کا ایک نوول تھا جو 19 سینچری میں لکھا Plague وہ بھی اب لوگ پڑھ رہی ہیں اور آج کے زمانے کے کانٹیکس میں نیٹ فلکس پہ بہت ساری فلمیں بھی آ چکی ہیں جو آج کے پینڈیمک کو پورٹریٹ کر رہی ہیں میرے جیسے لکھنے والے اپنے اپنے طور پر کوشے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایسا لٹریچر لکھیں جو آج کے پینڈیمک کی کمپلیکسٹیز کو اور اس کے اردگرد بنی جانی والی زندگی کو پورٹریٹ کر سکے لیکن ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ لکھنے والے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کسی نیوز سٹوری کی طرح یا کسی سینسیشنل رائٹر کی طرح رات و رات کوئی ایسی چیز لکھ دے جس سے آج کی ہسٹری آج ہی میں اپنا جنم لے لکھنے کا کام سالوں تک چلتا ہے اور جو اس پینڈیمک کی کہانیاں ہیں ابھی تو یہ پینڈیمک ختم ہی نہیں ہوا وہ میں اتنا ضرور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ دس بیس تیس سالوں تک لکھی جاتی رہیں گی اور یہ شاید پبلش بھی ہوں گی سامنے بھی آئیں گی دس بیس تیس سالوں بعد لیکن کچھ نہ کچھ کام ابھی سے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے باتچیت میں نے شروع کی تھی سلمان رشتی کے آرٹیکل سے جو گارڈین اخبار میں چھپا جس میں ان کا تھیسز ہے کہ انڈیا is no longer the country of this novel تو میں نے یہ سوچا کہ انہوں نے بڑے ہی صاف انداز میں بھارت کی جو نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے جو پارٹی ہے بھارتی اجنتہ پارٹی اور جو ہندو نیشنلزم کا ایک ریوائیول کا کام ہے اس پہ انہوں نے اٹیک کیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلمان رشتی پر عمران خان کا تو بڑا ہی شریر اٹیک ہے ابھی ریسنٹ تقریر میں جو میں نے شروع میں ان کا کلپ دکھایا اور مسلم کنٹریز میں سلمان رشتی کے لیے جانا impossible ہے تو سلمان رشتی نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے یہ تو عمران خان کو خوش کر دینا چاہیے عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی چلیے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ بھی مودی جی پر بہت تنقید کرتے رہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ even سلمان رشتی نے بھی مودی جی کی پالیسیوں کے خلاف لکھا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سلمان رشتی نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ بات تو میں ابھی ایک منٹ بات کروں گا لیکن عمران خان اتنی ڈیپتھ میں تو جا نہیں سکتے ہیں دوسرا ویسے بھی پالٹیکس ایک بہت ہی کمپلیکس دنیا ہے ابھی ریسنڈلی عمران خان اور پرائم منسٹر نرندرہ مودی کے ایک ایک خطہ آپس میں ایک چینج بھی ہوئے ہیں جو اچھی لینگویج میں ہیں بہت ہارش لینگویج پریسائزلی عمران خان ہی یوز کر رہے تھے پریم منسٹر نرندرہ مودی کے لیے وہ تھوڑے سے بہتر ہوا ہے رویہ لیکن عمران خان کا یوٹن بہرحال پوری دنیا کو پتا ہے لیکن سلمان رشتی کے اس آرٹیکل میں جو انہوں نے تیسز بنایا کہ انہوں نے کہا کہ اب انڈیا کیوں نہیں وہ کنٹری رہا جو ان کے نوول میڈ نائٹ چیلٹن کا کنٹری تھا میں یہاں پہ ان کا آخری پیرا پڑھتا ہوں جو انہوں نے لکھا اور پھر اس پہ تھوڑی سی کمنٹری کروں گا انہوں نے کہا کہ when I wrote this book I could associate big nose Salim with the elephant trunked god Ganesh the patron deity of literature among other things and that felt perfectly easy and natural even though Salim was not a Hindu all of India belonged to all of us or so I deeply believed and still believe even though the rise of a brutal sectarianism believes otherwise but I find hope in the determination of India's women and college students to resist that sectarianism to reclaim the old secular India and dismiss the darkness I wish them well but right now in India it is midnight again یہ ہیں سلمان رشتی کی winding lines interesting پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو امید ہے کہ بھارت کی وہ یہ بات بیچ میں آرٹیکلز میں کرتے رہے کہ بھارت کی جو کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق جو نیشنلس ہندو توہ بی جی ای پی پارٹی ہے جو لینگویج عمران خان بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سلمان رشتی کہ ان کے خلاف اگر کوئی ریزسٹنس ہے تو وہ بھارت کی عورتوں کی اور بھارت کی جو سٹوڈنٹس یونینز ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ہے تو یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ بھارت میں سٹوڈنٹس کا جو کام ہے جو ریزسٹ کرتے ہیں ہم ان کی ریسپیکٹ تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے گروہ ہیں زیادہ گروہ ایسے ہیں جو ایڈوکیشن پہ کم توجہ دیتے ہیں انٹریکشنل ڈسکورس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے صرف ریزسٹنس ہی کرتے ہیں اور ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ ریزسٹنس ویسٹرڈ انٹرس کے لیے ہوتی ہے وہ ریزسٹنس پیسے کے لیے ہوتی ہے تو اگر یہ ریزسٹنس ہے تو پھر سلمان رشتی واقعی پولٹیکل ڈیپٹ اور پرٹیکلرلی بھارت کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو نہیں ٹھیک سے سمجھتے باقی ان کا یہ خیال کہ بھارت سب کا ہے یہ بار ریالیٹی ہے یہ بھارت کا ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ بھارت سب کا ہے خیر اس پولٹیکل کومنٹری سے ہٹ کر میں نے جن کتابوں کا جن ناموں کا ذکر کیا آج کے کتاب نگری میں وہ ضرور آپ بھی گوگل کیجئے آپ بھی پڑھئے اور اپنے آپ کو آج کے بہت ہی کنٹیمپریری رائٹرز کی رائٹنگز کے ساتھ جوڑیے آنے والے دنوں میں کتاب نگری میں میری کوشش ہوگی کہ میں بہت اچھے رائٹرز کا انٹریو بھی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کرٹیک جو ہے لیٹریچر کی اور جو انیلیسز ہے وہ بھی پیش کیا جائے مگر آج کا شو صرف اور صرف ایک رننگ کومنٹری کے طور پر ہی قبول کیجئے